اسلام علیکم ویورز جاہدہ ڈاٹ کان ڈاٹ پی کے سے سید وکاس اور آج ہم موجود ہیں کیر سٹیٹ کے سی ایو سابر ملک صاحب کے ساتھ اور یہ سیکل ہوگا سابر ملک صاحب کے ساتھ ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں جون دوہزار ستارہ میں ہم نے سابر ملک صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا اس کے متعلق ہم ان سے دوبارہ سے انکوائر کریں گے کہ جو اس میں انہوں نے کہا تھا وہ چیزیں کس حد تک ممکن ہو سکی ہیں یا نہیں ہو سکی ہیں اور اگر نہیں ہو سکی تو ان کی ریزنز کیا ہیں جی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب دی ایچ اے ملتان کے بارے میں ہم نے دوہزار ستارہ جون میں آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں ابھی اس کی طالہ تازہ بیلٹنگ ہوئی تھی اور چیزیں بہت ساری اون پر جدی گئی تھی اور ریوال بھونا شروع ہو گئی تھی اور مارکیٹ پرائیس بھی اس کی بہت اوپر جانا شروع ہو گئی تھی تو پھر ایک دم دی ایچ اے ملتان کو ایسا کیا ہوا کہ جب میں انٹرویو کرنے آ رہا تھا اس سے پہلے میں انکوائر کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ دی ایچ اے ملتان اس دن سے اور آج کے دن میں کوئی ڈیڑھ سال کا ڈیفرنس ہے یا تو وہاں ہی کھڑا ہے کچھ کموڈیٹیز میں اور کچھ کموڈیٹیز میں تھوڑا نہیں کیا چکا تو کیا بننی اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم موقعات بلکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈی ایچ اے ملتان ہوئی ہے اور جو ہماری ایڈکشنز تھی وہ شاید اس طرح فورفل نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے لئے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈی اے چے ملتان دو ہزار ستلا میں بہترین چاڑا تھا جنوری فیبری سے اکٹوبر نومبر تک بہترین چلا جنوری فیبری میں نے یومر تھی کہ بیلٹن ہو جائے گی جون میں بیلٹن ہو گئی پھر انسٹالور والے بلوڈ جو تھے وہ بیلٹ ہوئے اور بہترین شروع ہوئی تو باع یہ ہے کہ جس طرح پور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں جس طرح پشلی آپ کا گورنمنٹ جو تھی اس پہ نومبر میں ہی کچھ جو ہے وہ معاملات شروع ہوئے دالتیں شروع ہو گئیں ان کے اگینس اور فیبری مارچ میں انتی دور پر چلے گی اور ایون کے جو ہمارے پیچھلے گورنمنٹ میں بہت اعلیٰ حضوں پر لوگ تھے وہ ارسٹ ہونا شروع ہو گئی اس سے کیا امپیک پڑے گا؟ اس سے ہماری مرشب پر بہت برا افیکٹ آیا نمبر ایک اس سے پورے پاکستان کے اوہرحال پروپٹی جو ہے اس وقت سے ہی ڈسٹرب ہے پھر اس کے بعد جو جون آگیا 2018 جون میں بھی گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا اور ان دنوں میں ہی الیکشن کا دور دور تھا تو الیکشن کے دور دور آگیا الیکشن کی وجہ سے 2018 گورنمنٹ کے جانے اور نئی گورنمنٹ کے آنے میں ضائع ہو گیا اور ہماری مرشب کو جو دھچکہ لگا 2017 کی انڈ میں وہ ابھی تک ایز ایز چل رہا ہے ایک مین ریزن تو یہ ہے اچھا آپ اس کو مین ریزن میں کاؤن کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا آنا جانا اور یہ سارے 2018 ہمارا جو ہے وہ اس طرح ہر بزنس کے اوپر یہی مسئلہ رہا ہے یہ نہیں ہے تو پریڈکٹڈ تھا نا کہ 2018 کیونکہ الیکشن ہی آ رہا تو اس میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں میں دوسری پوائٹ کی طرف بھی آتا ہوں ایک ریزن تو یہ تھی دوسری میجر ریزن جو میں اس میں سمجھتا ہوں وہ ڈی ایچ اے ملتان کی جو مینجمنٹ ہے اس کی جو کمزوری ہے وہ بھی اس کی مارکٹ میں جو بوسٹ اپ ہے اس کے اندر ہائل ہیں اگر وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈی ایچ اے ملتان کو عزت دی اور اس میں بزنس آیا لاسٹ انٹلیو میں میں نے کہا کہ آپ نے ایک بات کری کہ شاید انہوں نے کوئی پیسہ اکٹھا کرنے کے لئے تو یہ ڈیلئی نہیں کیا یا اتنی عوام کو پرچیاں بہت زیادہ ڈائے گئے مہربین کی تو پرچیاں تو میں نے اچھاکہ بھی کہا تھا کہ یہ ان کے پاس ایرزرڈ بہت زیادہ آئے ہیں لوگوں نے ڈی ایچ اے ملتان کو بہت زیادہ پسند کی ہے اور ابھی ان سے ایرزرڈ ڈیلئی ہو رہا ہے ان سے ایرزرڈ آنے والے تک ڈیلئی ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی جس طرح ڈی ایچ اے ملتان میں پبلک کا انٹرسٹ ہے یا ڈی ایچ اے ملتان کا حجم ہے اس طریقے سے وہ جو مینجمنٹ ہے وہ اس کو لیکن نہیں چل رہی نہیں چل پا رہی اس کو بھی میں تھوڑا بہت انٹیگیٹ یہاں کروں گا کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی پلس پوائنٹ بھی بہت سار ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اندر لیکن جو جو مینجمنٹ کے فالٹ رہے ہیں یا اوہر حالہ ملتان ان کی حالات دیکھیں مینجمنٹ کے فالٹ یہ ہیں کہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا پچھتے ایک انٹرویو میں بھی کہ اوہر سیز کلائنٹ اور پورے ملک کا کلائنٹ وہ ڈی اے ملتان کو پڑا وہ ڈی اے ملتان کو پڑا اور ڈی اے ملتان میں ملتان اپنی جو انویسٹر یا پبلک کا انٹرسٹ تھا وہ تو تو میکسیمم دس سے پندہ پرشنٹ شاید اس سے بھی کام ہو دس سے پندہ پرشنٹ فیفٹی پرشنٹ اوورسیز اس کے بعد پورے ملک کی انویسٹرز کوئی ٹوئنٹی پرشنٹ تو ٹین ٹو فیفٹین پرشنٹ حصہ صرف ملتان کی انویسٹرز کا واقع ہے تو اس کے بہتور آپ چاہیں گی جن کا دس پندہ پرشنٹ حصہ ہے ساری مارکیٹ کو یا سارے کام کو انہی لوگ کے مرحونے منت کر دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن یہی ہوا کہ ملتان میں ڈی ایچے ملتان جو ہے وہ لاہور ڈی ایچے کا چپٹر کہلاتا ہے تو ملتان کو جو سپورٹ کر رہی تھی ڈی ایچے لاہور کے انویسٹرز اور ڈیلرز سپورٹ کر رہے تھی جن کا ٹوئنٹی فائی پرشنٹ شیئر ہے اگر دی ایچے لاہور کا چپٹر کہلاتا ہے اور اوورسیز اور اوورسیز جو فیفٹی پرشنٹ ہے وہ بھی ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ ڈی ایچے لاہور کے بروکرز کے ساتھ اٹیچ ہے ٹھیک ہے جی تو ہونا یہ چاہیئے تھا کہ ڈی ایچے لاہور کے پیٹرن پر ہی ڈی ایچے ملتان کی بینئرمٹ کو چلنا چاہیئے جس طرح یہاں ویلیفکیشن ہوتی ہے آفیشل ہی وہاں بھی ایسی ویلیفکیشن ہونی چاہیئے جس میں فراڈ کا خطرہ کم ہو خرچہ کم ہو جس طرح یہاں کے ٹرانسفر کے رول اینڈ ریگولیشن ہیں وہاں پہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیئے کچھ مختلف نہیں ہونے چاہیئے یہاں کے ڈیلرز کو جس طرح یہاں ڈی ایچے میں ویسٹڈ ہے اور ڈی ایچے آن کرتا ہے وہاں ڈی ایچے کی مینجمنٹ کو ان کو بہت اچھے طریقے سے بینئر سینئر بروکر یا بینئر سینئر مارکیٹنگ ایجنٹ ویلکم کرنا چاہیئے تھا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ 2017 میں ایک تو ملکی حالات خراب ہوئے اینڈ بھی دوسرا کیونکہ ڈی ایچے لاہور کے بہت بروکرز وہاں جا رہے تھے انویسٹرز کو لے کے جا رہے تھے کام کر رہے تھے وہ لوگ پیچھٹا شروع ہوں گے وہ اپنے کلائنٹس کو بھی لے کے پیچھٹا شروع ہوں گے چمج یہاں پہ ایک چیز نہیں لگے گا اس کے بعد ڈی ایچے ملتان نے کہا جی ہم فیسلکیٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو وہیں پہ تو انہوں نے 2018 میں لاہور میں اپنا ڈی ایچے ملتان کا ایک آفیس کھول دی ڈی ایچے فیز سکس آفیس کے اندر نہیں یہی یہی میں سمجھوں گا کہ ایک اور بڑا فیلیت تھا یہ دوسرا بڑا فیلیت ڈی ایچے فیلیت ہوگا ڈی ایچے فیز سکس کے آپ چونکہ اڈر ہیں اگر آپ ملتان چپٹر لکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کلیبریشن ہے یا اس کے انڈر ہیں تو آپ کا ٹرانسور آفیس بھی اس کے اندر ہونے چاہیے اندر ہونے چاہیے بے شک ڈپارٹمنٹ کہیں انہیدہ ہو جائے سپیس انہیدہ ہو ایسے ہی ہے لیکن ڈی ایچے جب ڈی ایچے ملتان نے لاہور میں آکے آفیس کھولا ہے ایک چار مرلہ کمیرشل کے اندر چار مرلہ کمیرشل کے اندر جاں پروپیڈی ایجنٹ بھی بیٹھے ہیں فرس فلور پر سیکنڈ پروڈ میں تو یہ بھی جو تانا ہمارے جو لاہور کا انویسٹر ہے یا جو ہمارا لوکل اسلامباد کا انویسٹر ہے یا ہمارے اوورسیز یا اوورسیز ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اچھا ایپیک اچھا ایپیکٹ نہیں گیا تو مطلب میں کوئی اس طرح کی کسی ادارہ کے خلاف بات نہیں کر رہا یہ میں صرف نیکلیچنسی یا جو جس سے مارکٹ پر مارکٹ کا اعتماد شیک ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہماری جو پریڈکشنز جو ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں تو ہم نے تو ڈیلیچ کے نام پہلے گئے جو پہلا انویسٹر کسی پروجیکٹ میں خوشتا ہے وہ تو پیسہ کمانے کے لئے خوشتا اور وہ خوشتا ہے آپ کی اور میری پریڈکشنز کے اوپر اور اگر وہ انویسٹر ہی دوزا اس طارق ایڈ اس نے کہا یار کو مزا لیا رہا میں کچھ کچھ ہے ملنگ کیاری کرنے میں آگے پیچھے کرنے میں ٹریجنز ہے تو وہ نیچ جاپ پر دوزا اٹھارہ میں کیوں آئی مسٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ تو پہلین مسٹ کی طرف جائے گا کہ میرے پیسے باہر میں ساتھ جائے حالانکہ میں اسی پروگرام کے توسے کہوں گا جو ڈی ایچ ای ملتان کی لوکیشن ہے جو ڈی ایچ ای ملتان کی ڈیویلمنٹ سٹینڈر ہے وہ بہترین ہے وہ بہترین ہے کراچی سے کم نہیں ہے جو ڈی ایچ ای ملتان کی بلے وارڈ ہے وہ دیکھیں ایک طرح سے بسر اور سے شروع ہوتی ہے اور دوسری روح پر خانے والا ان تک جاتی ہے اتنا بڑا بلے وارڈ کسی ڈی ایچ ای گا نہیں ہے یہ مطلب اس کی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن مینجمنٹ کو ان چیزوں کو جس طرح اٹلائز کرنا چاہیے جس طرح ان چیزوں کو مدد دکھا کے لوگوں کا اعتماد بہا کر کے وہاں بزنس کرانا چاہیے وہ نہیں ہو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا قوشن ریلیس کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈی ایچ ای بہاولپور کی پریزنس نائنٹی کلومیٹر کے اوپر بھی ڈی ایچ ای ملتان کی پرائیس پر ایفیکٹ ڈالتی ہے نہیں دیکھیں میں پہلے بھی اس موضوع میں کئی دفع کہہ چکا ہوں کہ ڈی ایچ ای کا جو نام ہے وہ پاکستان میں آپ پاکستان سے باہر لوگوں کے پاس اعتماد کی نشانی ہے بالکل ایسے اعتماد ہے اور اس اعتماد کی بینہ پہ لوگ ملتان جا کے بھی انویس کر رہے ہیں بہاولپور میں بھی کر رہے ہیں اور یہی رشو بہاولپور میں بھی انویسٹرز کی ہے انویسمنٹ کی اور پاکستانی انویسٹرز کی انو نے حالی بہاولپور میں جانگے رینا نہیں ہے نہیں رہنا لیکن وہ چاہتے ہیں ہے کہ وہاں بھی اس طرح کا بزنس ہب ہے یہ بنیں یہ روٹیشن بنیں کہ ہمیں یہاں تھی انویسمنٹ سے کچھ ملے لیکن اگر مینجمنٹ اس جو سرکل معاشی سرکل ہم وہاں بنانا چاہ رہے ہیں یا انویسمنٹ بنانا چاہ رہے اب اس میں تعبور نہیں کریں گے تو وہ کیسے بنے گا یہ مہینگ وجہ ہے ابھی بھی جو ڈی ایچ ای باؤکر کی بیلٹنگ ہوئی ہے وہ اس میں دیکھیں مصلاب بہت سارے لوگوں کے پلوٹس نکلے ہیں اور وہ سارے وہاں کے لوکل نہیں ہیں وہاں کے لوکل نہیں ہیں اور چیز ہیں بھقیز کے دوسرے شہروں سے ابھی اس کے بعد ابھی ایک اور بھی مجھے اسی طرح یہ ڈی ایچ ای ملتان 2018 میں توٹل کہتے رہے کہ ہم اس کو بیلٹ کر رہے ہیں مارچ میں کر رہے ہیں 2018 میں ایبل میں کر رہے ہیں مئی میں کر رہے ہیں اگر یہ مارکٹ کا تسلسل تھوڑا تھا 2017 کے اینڈ پر کمزور ہوا بھی تھا تو 2018 کے سٹارٹ بھی یہ اس کو بیلٹ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ پھر اس میں جا کسٹوں والی فائل کے بعد نیٹ والی فائل میں ٹریڈ شروع ہوتی جبکہ وہ پہلے کسٹوں والی فائل کی ٹریڈنگ اچھی ہوئی اس سے ایلوکیشن ایفی ڈیور کی ہو رہی تھی پھر کسٹوں والی کی ہوئی پھر یہ بیلٹ کرتے پھر بیلٹنگ میں ٹریڈ آتی پھر یہ ڈیویلپمنٹ میں کچھ چیزوں کے پوزیشن ایڈ آور کرتے یا کچھ برینڈز وال آتے کچھ اچھی چیزیں مجھے یہ چیز بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ڈیلرز یا کنسلٹنٹس آج بھی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایچ ای ملتان میں انویسٹ کریں ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود کیا ڈی ایچ ای ملتان میں انویسمنٹ اس وقت کرنا بینیفیشن ہے میں کی ایمیل پولیس کی طرف آنے والا تھا ابھی ڈی ایچ ای ملتان جو رہے ہیں مطلب اس کی مینیرمنٹ کی یہ خورنیاں خورنیاں ہونے کے باوجود جو انویسٹر کا ٹرینڈ ہے اس کا ملتان یا بھاورپور یا کچھ اینا والا یا ان ڈی ای ایچ ایز میں جانا جو ہے وہ مجبوری پھر رہے ہیں مجبوری کیا ہے کہ جو گارنمنٹ کا ٹیکسس کا بیریر ہے فائلر اور نون فائلر کے لئے 50 لاکھ کا اس بیریر کی وجہ سے لوگ ڈی ایچ ای ملتان میں انویسمنٹ کا رہا رکھتے ہیں اس بیریر کی وجہ سے کیونکہ ڈی ایچ ای ملتان کی جو ایک کنال کی فائل کی ڈی سی ویلیو ہے وہ 10 لاکھ ہے ایک کنال کی فائل کی ویلیو 10 لاکھ ہے اور جو اس کی کرٹ ویلیو ہے وہ اس بھی 47 46 47 کے راؤنڈ ہے تو ابھی یہ جو نون فائلر لوکر انویسٹر ہے ہمارا اس میں مجھے کا وہ اس کے پاس اپشن نہیں ہے ابھی اگلے اس دو دونیس کے جہور میں بھی اگر ٹیکسس میں ریلیٹ نہیں ملتا تو اس کے پاس ٹریڈ کا کوئی اور پوائٹ نہیں ڈی ایچ ای ملتان اور بھاولپورٹ یا گوزہ والا کے علاوہ وہ کم سے کم ڈی سی ویلیو والی جگہ پہ جا کے ٹریڈ ڈالے گا کیا ڈی ایچ ای ملتان کی جو 1046 47 کی فائل ہے یہ لازم بات ہے کہ جب یہ ٹریڈ ڈالے گی لوکل انویسٹر سی ٹریڈن شروع ہوگی اور یہ بیلٹنگ کا بھی کہہ رہی ہے اللہ کرنے یہ بیلٹنگ بھی کھا رہی ہے مذہب وہ رومر سے چلتی رہتی افیشل ہی تو اس کے اراؤنس میں نہیں ہے رومر کیا ہے رومر یہی ہے جی کہ اگلے تین چار مہینے میں اس کی بیلٹنگ ایکسپیکٹی رہا ہے کبھی وہ پالیسی دیتے ہیں جی کہ اب یہ جو فائلز ایلوکیشن میں کنورڈ ہوگی اس میں ان ہوگی جو ایفی ڈیوٹ ہے باقی وہ اس میں ان نہیں ہوگی پھر یہ اس کی ڈیٹ سوزی آگے بڑھا دیتے ہیں پھر یہ اس کی ڈیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں تین چار تفہ یہ ڈیٹ آگے بڑھانا بھی چاہی ہمیں ایک بڑے ترکیشای قویشن ہے ویسے تو کہ ڈی ایچے ملتان کی فائل کے اوپر پانچ لاکھر پر آن چل رہا ڈی ایچے لاہور میں پانچ مرلہ کی فائل آویلیبل ہی نہیں تھی کیونکہ ڈی ایچے نائن پریزم ہی صرف پانچ مرلے کا تھا اس پورتوں پر پانچ مرلے کی چیز نہیں تھی کیا فیس تھرٹین کی پانچ مرلہ کی فائل کی پرائس ڈی ایچے ملتان کا آن ٹوڑے کی؟ دیکھیں جی اس میں ابھی لوگوں کا انٹرسٹ ہی کم ہوگیا ڈی ایچے ملتان کی جو فائل ہیں انسٹالمنٹ والی پانچ مرلہ اس پر پبلک انٹرسٹ کم ہوگیا کیونکہ اللہور میں اب اسی طرح گجرہ والے کی جو پانچ مرلہ انسٹالمنٹ والی فائل ہیں ان میں بھی انٹرسٹ کم ہو جائے گا ملتان میں انسٹالمنٹ والی فائلوں کے اوپر ابھی پریشر رہے گا لیکن جو اس کی ٹوٹل پیمنٹ والی فائل ہیں وہ میرا خیال ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی جو کمی ہے اس کو ریکوور بھی کرے گی یہ اگر بیلٹ کریں تو بہتر ہے کہ بیلٹ نہیں بھی کرتے یہ نون فائلر کا ایفیکٹ ہے وہ اس میں بوسٹ کا باعث بنے گا تو دو ہزار انیس میں یہ کوئی سکسٹی اے سار فیفٹی فائل تک تو مس ایک دمہ ہٹ کرے گی کیونکہ یہ لازٹ ٹائن بھی فیفٹی وان فیفٹی ٹو فیفٹی فائل کیونکہ لازٹ ٹائن بھی یہ فیفٹی وان فیفٹی ٹو کو تو یہ دوزہ سترہ انٹ پہ بھی جا چکی ہیں تو اب یہ فیفٹی فائل کو ہٹ ضرور کرے گی کروس روڈ کرے گی یہ فیفٹی سیون جاتی ہے فیفٹی سکس جاتی ہے فیفٹی فائل جاتی ہے تو یہ میں اس سال کے جون تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ تین چار لاکھ پانچ لاکھ کا جام کرے گی یہاں پہ ہم صاحب ملک صاحب کو تھینکیو سو مچ کہتے ہیں اور اگلا انٹریو مہارا ضرور دیکھئے گا وہ ڈی ایچ اے ملتان ورسس ڈی ایچ اے بھاوٹ برگ کے اوپر ہوگا اور ہم دونوں پروجیکٹس کو بڑا کرٹیکلی انیلائز کریں گے اور آپ کو تاکہ پتہ چل سکے کہ کدھر انویسمنٹ زیادہ اچھی بینیفیشل ہے اگلے دو سے تین سالوں کے لیے تھینکیو سو مچ صاحب موسیقی